اسلام علیکم ناظرین ڈراموسیر علماری کے آنے والے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ سمینہ جو کہ جمشات کو بلواتی ہے تو جمشات کہتا ہے کہ جی بھابی آپ نے اخیادت سے بلویا جب پر سمینہ کہتا ہے کہ ہاں جمشات میں نے ایک فیصلہ کیا ہے جمشات کہتا ہے کہ جی کہ یہ کیسے فیصلے کی پاک کر رہے ہیں آپ جس پر سمینہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تم مقامل طور پر میرے ساتھ میرے بزنس میں ہی کام کرو گے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی اس فیکٹری سے ریزگنیشن لیٹر دے دو جب پر جمشات کہتا ہے لیکن میں یہاں پر کیسے کام کر سکتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی معاملہ خراب ہو اسمینہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور میرے پاس یہ ایک تیار ہے کہ میں جس کو چاہوں اپنے ساتھ لگ سکتی ہوں جس پر آپ دیکھیں گے کہ جمشات کہتا ہے کہ دیکھ لے بھابی کیونکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس کے علاوہ ہماری رشتداری بھی ہے دوسرے طرف آپ دیکھیں گے کہ جمشات جو کہ کیا ہو گیا ہے آپ آپ تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ تو راہیلہ اور حبیب کی بھی آپس میں تقریباً ختمی ہو گئی ہے عائشہ کہتی ہے کہ کیا فائدہ ہے ایسی ختم ہونے کا کیونکہ میری زندگی تو جمشات ختم ہو گئی ہے لیکن تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ کرنا ہے بہت کچھ سوچنا ہے تمہیں کوئی بھی ٹرنے جھڑنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو آلیا کے ساتھ کیونکہ آلیا را ہیلہ جیسی نہیں ہے وہ اس سے بہت الگ ہے یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ